اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ازہار خان آپ دے رہے ہیں یوٹیوب تو آج جو آپ کے لیے ویڈیو لے کے ہوں آریسی سے لیٹڈ ہے ڈبل ڈور کا ریفریجیرٹ رہا ہے اس کو ہم تیار کریں گے یہ کافی پرانی آلت میں ہے بری آلت میں تو دوستو اس سے پہلے کے ویڈیو کی طرف جائے آپ سے ٹھیک ہوئے کہ آپ اس چینل کے نئے کو سبسکرائب ضرور کرنے یہ آپ دے سکتے ہیں بریج کی کنڈیشن کی اس طرح کی ہے تو اس میں سے ہم نے کمپریسر کو نکال گیا ہے پرانا اریجنل کمپریسر تھا لیکن خراب ہو چکا تھا تو دوستو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گا کچھ چیزیں میں ٹپ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں جیسے ہی آپ کسی بھی پرانے بریج کا کمپریسر چینج کرتے ہیں تو کیپلی کو دو سے چار انچ لازمی کار لیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو شروع والا حصہ ہوتا ہے وہ تھوڑا بہتا پارشلی چوک ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس سے کمپریسر کی پرفارمس کافی بہتر ہو جاتی ہے تو فلٹر لازمی طور پر نیا لگا ہے جیسا آپ دے ساتھیں اس میں فلٹر میں نیا چینج کر رہے ہیں تو بیسیکلی وجوہات کیا ہے کہ آر چیسو کا کافی زیادہ بینیفٹ ہے آپ کو وہ بہت بہتر ریزلٹ دیتی ہے آر وان تری فور کی بنسبت تو اس جو ویڈیو میں آپ دے رہے ہیں وہ آر وان تری فور کا جو نا سیٹ ہے سمجھ لیں ڈبل ڈور ریفریجیٹر فریج ہے وہی قسم کڈنسر وغیرہ اسی طرح اس کو کسی چیز کو ہم نے ریپلیس نہیں کرنا صرف کیپری کا سیاز کو ہم تھوڑا سا کام کر لیں گے تکیبنر ڈیڑھ سے ڈیڑھ کے فٹ تکر میں اس کو چھوٹا کر دیں گے وہ ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیپری لازمی طور پر چک کیا کریں اگر وان تری فور ہی آپ نے ڈال لیں تو اس کو دو ڈائنچ لازمی طور پر کار لیں اس سے یہ ہوتا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے گزارج کی اس سے یہ ہے کہ کچھرے والی جگہ جو جو چوکنگ والی جگہ وہ کٹ جائے گی اور کیپری صاف آگے سے شروع ہو جائے گی اور کڈنسر وغیرہ کو لازمی طور پر فلسٹ کر لیں سارا چیزوں کو میں نے چیک کرنے کے بعد ہی یہ کمپریسر میں نے اس فٹنگ کی ہے انسٹار کیا ہے تو فلٹر مارا لگ چکا ہے اس کو جو آٹھ چھو سو کو وہ چیزیں دو تین چیزیں یاد رکھنے والی وہ سٹیپ بھائی آپ لازمی اس کو فالو کریں گا تو نقصان بہت کام آپ کا ہوگا اس کو اپنے ویکم بہت اچھا کرنا ہے ڈیپ ویکم کرنا ہے ویکم اگر آپ کا اچھا نہیں ہوگا تو اس کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں آئے گا تو اس کو ویکم آپ نے جتنا زارا سے زارا بہترین سے بہترین کریں اس سے آپ کو بہترین اس کا ریزلٹ ملے گا تو ہم بھی اس کو جلانا شروع کر دیا ہے تو اس کو ہونے دیں گے آدھا پونہ گھنڈا کریں گے اس کے بعد بارہ پھر ٹو سٹیپ میں کریں گے اس کو ویکم اس کے بعد گیاز کو چارج کرنا شروع کریں گے ویکم ہمارا کمپلیڈ ہو رہا ہو گیا تو اس کو تھوڑی در کے لیے بند کر دیں گے اور کچھ دیر چیک کرنے کے بعد دوبارہ سے پانچ منٹ کے لیے ویکم کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں گیاز چارج کرنی شروع کر دیں گے جو آپ کو اس کی کولنگ اور بینفیٹر دکھائیں گے اس ویڈیو کو لاسٹک ضرور دیکھئے گا اگر آپ اس چینل پر نئے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بڈن کو آل نوٹ اکمیشن پر آن کر لیں تب ہی میں نے اس میں جو نہ گیاز تھوڑی سی ڈال کے تو اس کو میں آن کروں گا پہلے ہم نے خالی اس کو چلا رہے ہیں کمپریسٹر کو تاکہ اس کے اندر کا جو آئل ہے وہ گرم ہو جائے اب یہ آپ دے ساتے ہیں سوئی ویکم پہ یہ ہے تو لیکن کمپریسٹر کو میں نے آن کر دیا ہے چار پانچ منٹ کے لیے خالی چلتا رہے گا آئل اگرہ گرم ہو جائے گا اس میں بھی جو ائر موجود ہوگی وہ بھی باہر آ جائے گی اور نمی کم سے کم ہو جائے گی آئل اگر گرم ہوگا کمپریسٹر تھوڑا سا گرم ہوگا اس کو دوبارہ میں بند کر دوں گا اور ویکم اس کے بعد پھر پانچ منٹ کے لیے چلاؤں گا تو یہ آپ دے ساتے ہیں اس میں اس ویڈیو میں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا خاص چیز یہ کہ ہٹکے وہ یہ ہے کہ اس کو آئل کو آپ گرم اس تقیے سے بھی کر سکتے ہیں پانچ چار منٹ کے لیے کمپریسٹر کو آن کریں گے اس سے پورا سسٹم جو انا گرم ہو جائے گا ایک دفعہ تو دوستو بھی ہم نے دوبارہ سے ویکم اس کو آن کر دیا ہے پانچ منٹ کے لیے چلائیں گے ویکم اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے جو انا اس کو آن کر دیں گے تو بند کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ویکم کو ہٹا دیتے ہیں اور گیس کو ہم چارج کرنا شروع کریں گے تو گیس کو آپ نے اسی طریقے سے چارج کرنا جیسے ہی آپ اس کو میں گیس کو ڈالیں اور چار پانچ منٹ کے لیے اس کو گیس کو سٹیبل ہونے دے اس کے بعد فریج کو آن کریں کبھی بھی سسٹم کو فوری طور پر آن نہ کریں گیس کو جیسے ہی آپ خاص طور پر جو ریفریجیٹر ہوتے ہیں فریزر ہوتے ہیں اس کو آپ لازمی طور پہ اسی طریقے سے کریں اور اس کو لین کو بھی ہم پرچ کرا لیں گے تاکہ ایر کا کوئی بھی شبہ نہ رہ جائے کوئی بھی ہمیں ڈاؤٹ فل کام نہ ہو جتنا آپ اچھا کام کریں گے رسک کم سے کم ہوتا جائے گا آپ کا نقصان کم ہوگا آپ ٹائم آپ کا زیادہ بچے گا اور پیسے کی بھی آپ کو اچھی بچت ہوگی اگر آپ گلتیاں مزید کر دے جائیں گے گلتیاں تو ہر بندے سوتی ہیں لیکن جتنے آپ کم سے کم گلتی کریں گے اتنا آپ کا زیادہ بینیفیٹ بڑھتا جائے گا آپ کا پروفٹ بڑھتا جائے گا اور ٹائم بھی کم سے کم لگے گا ایکسپیرنس ہوتا جائے گا آپ کو تو دوستو اگر آپ کو اچھی ویڈیو لگے تھا اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں اور مارے چینل کو سپورٹ ضرور کیا کریں کمیٹ کیا کریں اگر آپ کو اچھی ویڈیو لگتی ہے تو اپنے گروپ کے ساتھ فیس بک پہ وارس اپ پہ ضرور شیئر کیا کریں اسی طرح ہم اچوی ایسی سے لیٹر آر ایسی سے لیٹر ویڈیو اپ لوڈ کرتے رہتے ہیں تو اب ہم نے اس کو آن کر دیا گیا تو اس میں دوستو جو بینیفیٹ بہت سارا اچھے ملے ایک تو گیس بہت کم ڈلتی ہے دوسرا جو انہیں کرنٹ بھی کم ہوتا ہے اسی وجہ سے کرنٹ بھی بہت کم آ جاتا تو یہ آپ دیسے تھے ایک بڑا چار کا کمریسر ہے لیکن آپ اس کا کرنٹ دیکھیں گے نا تو کافی سے زیادہ کم آپ کو شو ہوگا یہ چیز بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ اچھا اس کا ریزلٹ مینیفیٹ ملیں گے تو اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے چلا دیا تھوڑی بہت ویڈیو کو باز کر دیئے رات کو ہم نے بنائی تھی اتنا خاص اس کا ریزلٹ ہمیں نہیں بند پایا اس وجہ سے تھوڑی سی مہادرت کرتے ہیں آپ سے تب بھی آپ دے ساتے کہ سوئی ویکم پہ ہے تو ایک بہترین طریقہ کار یہ بھی ہے بعض تائم بندہ جلدبازی میں ڈاڑ پل ہو جاتا ہے کہ شاید فریج چوک ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوتا آپ اس کو تھوڑی دیر بند کر کے بھی چیک کر ساتے ہیں اور ڈسچارج والی جگہ سے اگر تھنڈی ہوتی تو پھر آپ کا فریج چوک ہوگا نہیں تو ادرواز چوک نہیں ہوگا اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا آپ یہ آپ دیکھ ساتے ہیں سوئی واپس آگئے اور اس کو دوبارہ سے ہم آن کر دیں گے تو یہ اب اس کو دوبارہ آن کرتے ہیں یہ دیکھیں دوبارہ سے میں نے آن کر دیا تو اس کے جو نام پیر ایک سے نیچے آ جائیں گے تو دو سو ایسے جو آر آر سکس ہنٹرڈ کی کولنگ بہت بہترین ہے بہت ہی زبردست ہے اس میں آپ دیکھیں گے آپ کو کولنگ بتاتے ہیں پہلے بھی میں نے کچھ ویڈیو اس طرف کے آر چھسو کی چارجنگ کی کمپریسر کی ویڈیو آپ لوڈ کی ہے لیکن اس میں آپ نے بہت اتیاس ہے گیس چارج کرنی کیونکہ اس کا پسٹن وغیرہ کافی بڑا سائز ہوتا تھا اس لیے اس کو پہلے نہ زیادہ لوڈ نہیں آنا چاہیے تو دو سو باندھ کر کے آپ بہت بارہ سے کلیر کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ اس کو باندھ کیا کمپریسر کو تھا کہ ہمیں شو روجت کوئی بھی ٹانک کے یا بلاک کے جو بغیرہ کوئی تو نہیں ہے اس لیے میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو باندھ کر دیا اب ہم نے اوپر والا حصے کو کولا دیکھا کولنگ کیسے بہترین اس کی کولنگ جاتی ہے یہ کیپری والی سہر سے آپ دے ساتے ابھی اس کو ہم چلنے دیں گے کچھ دیر کے لیے تو جو چار پانچ گھنے کے بعد دوبارہ سے پھر اس کو چیک کریں گے دوبارہ نیچے اوپر دونوں بہترین کولنگ اس ہی لیے جو ویڈیو میں تکیبن اس کی جنہ ڈیٹھ دو ماہ اب بعد اپ لوڈ کر رہا ہوں بھی فریج جو ابھی بھی بہترین یہ چار رہا ہے تو کولنگ اس کی بہترین کولنگ ہے جیسا کہ آپ دے رہے ہیں ابھی ہم دوبارہ سے اس کو چیک کرتے ہیں تو ابھی آپ دے ساتے کہ اس کی کولنگ بڑی اچھی کنیشن میں آگئی ہے تو اس نے چارجنگ آپ نے کرتے ہوئے بہت زیادہ تیارت ہے ایک تو ویکیم کا کرنا دوسرا آپ نے گیس فوری طور پر اس میں نہیں ڈالنی بھائی ویڈ بھی ڈال سکتے ہیں اس کی تکیبن جو پرانے سسٹم میں ڈال رہے ہیں تکیبنہ ستر اسٹی گرام تک کر سو گرام سے نیچے نیچے گیس ڈلتی ہے اگر آپ اس میں ویس بھی شامل کر لیں تو سو گرام سے کم ہی اس میں ڈلتی ہے ابھی میں نے اس کو تکیبن چار کے گھنٹے بعد اس کو دیکھا ہے ابھی اس میں گیس مزید فیڈ ہوگی کیونکہ ابھی یہ نیچے اتنی کولنگ نہیں آئی تو یہ آپ نیچے والا یہ سب دیشتیں آئی سیاد پہ آئی سانا شروع ہوگی پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی اس میں تھوڑی چھو اور گیس بڑھا دیں گے تو یہ ڈال اور زیادہ ویکیم پہ آتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ویکیم پہ آ جاتی ہے اس کو چار جگہیں ہٹانے کا طریقہ کر رہی ہے کہ بند کر کے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو لینڈ کو ہٹانا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں شیئر بھی کریں تو دوستو ملیں گے نیکس ویڈیو تک کہہ لیے اللہ حافظ دوستو